موسیقی 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 جتنے پہلے میں نے بھی انٹرویوز کی ہیں پوڈکاسٹ کی ہیں اس میں بھی نیوٹریشنیز ڈیٹیشنز ہی جو ہی وہ آتے ہیں وہ ہی ان کا ڈیسنیشن ہوتے ہیں تو موڈرنز جو نیوٹریشنیسٹ ہے یہ کیا ہے فیلڈ کیا اس کی کوئی سپیسیفیکلی سٹاڈی کرنی پڑتی ہے تھوڑا سامیں اس کے بارے میں بتائیے گا اوکے 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 وہ لوگ مطلب مارکٹ کے اندر وہی والی بات ہے کہ فلسابسی ہیں رکومنڈیشن جو جلد ایک آم بندہ جانتا ہوتا 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 سے زیادہ جانتے ہیں میں نے یہ جیز ہی تھی کہ مارکٹ کے اندر کے اگر آپ چالیس سال کے ہونا تو آپ کا چالیس سال کا اپنی بوڈی کا ایکسپیرینس ہے کہ مجھے کیا کھانا سئی لگتا ہے کیسی سے مجھے ریاکشن ہوتا ہے کونسی چیز مجھے سوٹ کرتی ہے ہر بندہ مطلب اپنا خود کا داکٹر ہوتا ہے فوڈ تو جب آپ کسی ڈاڈیشن کے بار جاتے ہو کہ مجھے پلان وغیرہ بنا کر دو تو آپ اپنے بارے میں ایٹی پرسن تو پہلے سے جانتے ہوتے ہو کہ مجھے کیا جیس سوٹ کرتی کیا جیس نہیں سوٹ کرتی وہ صرف اس کو تھوڑا بہت امنٹ کرتی ہے فور ایکسامپل ایک کوئیسن سے بات سٹر کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور آپ اس کو 5,000 رویس پے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کہتا ہے کہ مجھے یہ کی یہ کی concern اور issues سے اور وہ آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے پینڈول آپ کو لکھ کے دے رہتا ہے تو that's it آپ کو لگے گا کہ آپ کے پیسے valuable کسی جگہ پہ لگے ہیں آپ کہیں گے نہیں یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا یہ تو میں خود بھی کر سکتی تھی اسی طریقے سے دیڈیشنس مارکٹ کے اندر وہی چیزیں رکومنٹ کر رہے تھے جو پبلک کو خود پتا ہوتی ہیں جب آپ کو ایک چیز کے بارے میں آرڈی آئیڈیا ہوتے ہیں اور کوئی بندہ آپ کو وہی چیز رکومنٹ کر رہا ہو تو پھر آپ اس کے بحاف پہ پہ پی کرنا سمجھتا ہے کہ it is a waste of time and efforts and money ٹھیک ہے اس کے بحاف کے پر ہم نے یہ چیز start کی تھی کہ کچھ مارڈن ہونا چاہیے کچھ یہ ہونا چاہیے تو ہم لوگوں نے ٹوزاوزن ٹوینٹی کے اندر میں نے جب آر ونکس نیونٹیشن ہسپٹل start کیا تھے that is basically the first nutrition hospital of the world آچھا تو اس صحیح سے ہی ہے ابھی تک nutrition clinic سے یہ سب کچھ لگ رہا تھا کہ ڈیوٹیشن کو ایک پلیٹ فرم دینا چاہیے ہمیں جس پلیٹ فرم کے پر آکے وہ کچھ مارڈن سیکھ سکیں for example جب تک آپ پریسکپشن نہیں دے رہے ہوتے آپ ڈاکٹر کنسیدر ہی نیونٹی کرتے ہیں پر بیماری آتی ہے ورنہ باڈی میں بیماری کا کونسپٹ نہیں ہے آپ کی باڈی میں کم ہوگا تو آپ کو ایشو ہے کلچم زیادہ ہوگا تو ایشو ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیلچم کی کوئی تیسری بیماری ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آج کے دور کے اندر بھی دودھ سے ہی گلچم پورا کریں تو ایک نیٹیو ریسرچ آپ گوگل کے پر چیک کر سکتے ہیں کہ ایک نیٹیو ریسرچ کے کارڈنگل یہ تھا کہ پہلے جو تھا وہ دودھ کے اندر کیل گلاس دودھ کا تھا اس میں 325 ایم جی گلچم ہوا کرتا تھا آج کل سیم گلاس کھانے ہیں فیفٹی ایم جی گلچم ہے اس کا مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے دودھ سے اپنی گلچم کی ریقوارمنٹ پوری کرنی ہے تو آپ کو بیز گلاس دودھ کے پینے پڑیں گے آج کل کے پاس تو ہمارے پاس نیٹیوٹرینٹس ہے ہی نہیں کچھ پی آپ کھا رہے ہیں برگرز کھا رہے ہیں اس کے اندر کیلچم وائٹمنٹس ہے ہی نہیں اس کے اندر صرف یہ ہے کہ اندرگی ریچ کمپونن کھالی ہوتی جاری نیٹیوٹرینٹس ہے آج کل آپ کی ڈائٹ بہت اچھی ہوتے ہیں بہت اچھے اچھے برینڈ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہیر فال اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے ہماری ایکٹیو لائف کم ہوتی جاری ہے کہ آپ کی عمر پہلے زمانے میں چھت سات ستر سال ہوا کرتی تھی آج کل ہم مرنے ہی نہیں دیتے آج کل ہم اسی اسی سال تک لوگوں کو ڈریک کر لیتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے کچھ پچاس سال تک زندہ رہے اس کے بعد کالیٹیو ف لائف ختم ہوگی کچھ پچاس سال تک زندہ رہے اس کے بعد چالیس سال تک ہم نے ان کو وینڈی لیٹر پر زندہ رکھایا ہے لہل مددھا یہ اطلاقا ہے کہ اس کو اعزار کرتے ہیں ہمیں جس طرح میں اپنے ذکر کیا ہے کہ ہیر فال بھی ہو رہا ہے ہم نے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیر فال ہو رہا ہے تو ہم بھاؤگ رہے ہیں کسür کر کے پاس چیز بانے رہے ہیں कہ کہلے پراہ ہے ہمیں پتہ ہم نہیں ہے wげDieٹ کہ رہے ہیں ہماری ڈائٹ ہیط اور ہم کڑا ہیٹ ہے پر ہاؤا ہے eline تکی 양ائرگ رہے ہیں ہمارے ہر کوئی کی ساتھ کر رہی ہے ہماری even mental health پر بھی اس کا effect ہے جب تک آپ کو کولین نہیں ملتا آپ کے brain work نہیں کرتا آپ کو healthy fats نہیں ملتے آپ کا brain work ہی نہیں کر رہا ہوتا آج کل تو ہم لوگ نے fats کو کہہ دے کہ سب سے بڑے بڑی کے دشمن ہیں بلکل fats نہیں ہمارے سے وہ آپ کرے گا ignore the fats, ignore this, ignore that وہ آپ کو weight gain کروا دے گا exactly, fat کے مطلب ہے کہ weight gain آپ کو کروا دے گا آپ کے بڑی دھنگی سی ہو جائے گی اور عجیب سی ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اب ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہویا جب آپ اس کے ہارٹ کو ڈیرسیک کر کے ریسرچ کر رہے ہوتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ سارا کسارا کولیسٹرول جمع ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں جی کولیسٹرول ہارٹ ڈیزیز پیدا کرتا ہے یہ وہی والا سین ہو گیا کہ اگر ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ فائر فائٹرز کھڑے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب بھی آگ لگتی ہے فائر فائٹرز ہو جائے موجود ہوتے ہیں مطلب یہ آگ لگواتے ہیں جبکہ وہ آگ بجانے کے لیے ہوتے ہیں کولیسٹرول وہاں پہ آپ کو انٹی انفلمیٹری چیز ہوتی ہے وہ آپ کی انفلمیشن کو ختم کر رہا ہوتا ہے آپ کو ریزولف کروا رہا ہوتا ہے جو آپ نے چیزیں کھائی بھی ہوتی ہیں اب ایک انسان اس ڈر سے کولیسٹرول کھاتے ہی نہیں اور اس کو اور زیادہ ہارٹ اٹیک ساتے ہیں آج کل کے دور کے اندر مطلب کہ کوئی بھی چیز پیور رہی نہیں ہے جب بھی آپ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم ڈائیٹ سے ہی کچھ لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کھا رہے ہوتے ہیں ڈائیٹ ایمپورٹنٹ ہے ضرور ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو دن میں اٹلیسٹ دو سے تین میلز ہر بندہ کھا رہا ہوتا ہے لیکن ایشو کہاں پر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ ڈائیٹ کے بحاف کے اوپر ہی ٹھیک آج کل کے دور پر نہیں ہو سکتے اس کے لیے آپ کو تھرپیس ریکوائر ہیں اس کے لیے آپ کو مینجمنٹس ریکوائر ہیں اس کے لیے آپ کو پریسکپشنز ریکوائر ہیں اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز ریکوائر ہیں اب ڈیفرنٹ سورٹ آف یہ موڈر نوڈیشن ہے کہ آپ کو اکیلی ڈائیٹ ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گی ڈائیٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے 99 ادر کمپوننٹس انکلوڈ کی ہیں فور ایگزمپل آپ کے بیٹھنے کا طریقہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے زندگی کتنی ہوگی ہمیں نہیں بتا آسان ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیں اس کو جس طریقے سے بھی ہم بیٹھیں ہیں اس کو کہتے ہیں لسکو ملٹری پاستر کہتے ہیں آمی کے اندر آپ کے بھی یوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ کو سکریٹ باڈی پاستر مانٹین رکھنا بڑتا ہے کھڑے رہتے ہیں تو ملٹری پاستر اس کو آئی شے پاستر کہتے ہیں سمارٹ فون آگیا سمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے نیچے گردن چلی جاتے ہیں سمارٹ پون سلمپ ہو گیا سب سے پہلے گاگ جو گینگلی ہوتا ہے وہ آپ کا شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہیں سے آپ کے پرابلمز رائز کر جاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان جس سریکہ سے بیٹھتا اس کو دیکھے پتایا جا سکتا ہے کہ اس نے کتنے زندگی جی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کتنی مزے والی بات ابھی آپ نے بتائیے کہ بیٹھنے سے اور یہ آپ کے جو باڈی پوسٹرز ہیں اس سے پتا چل سکتا ہے کہ آپ کی لائف کتنی ہے کیسی زندگی گزار رہی ہیں تو جو موڈرن نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں یہ تو بہت رہ رہ ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے ایک لاکھ سوڈنٹس ہیں بھی پاکستان میں جو موڈرن نیوٹریشن کو فالو کر رہی ہیں جو پڑھ رہی ہیں اور وہ ایک لاکھ کا بیاجہ بھی نکلے گا مارکٹ اچھا ابھی نکل لیں گے اچھا اب نکل لیں گے ٹھیک ہے تو اب اس میں اگر کوئی پرسن آپ کے پاس آتا ہے فور ڈائیٹ پلان تو اس میں کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کمپیر تو ادرز دیکھیں ڈائیٹ پلان اس ایسا سنگل پیس او پیپر جس کے پاس صرف آپ کی ڈائیٹ پینچن ہوتی ہے اس پر یہ مینچن نہیں ہوتا ہے ڈائیٹ پلان کندا کیونکہ دیکھیں اگر ایک نئی چیز آریا تو پورانی کندا کوئی جیس میں کوئی نہ کوئی وڈیفولٹ ہوتا ہے. اب دیفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیس آف پیپر جتا لیٹ پیپر ہے جس کے پاس صرف ڈیٹ پلان شان ہے ڈیٹ پلان صرف ڈیٹ پلان ڈوز اور ڈوٹس ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ڈوز اور ڈوٹس کے اندرہ آپ ٹائم ملا دو وہ بن جاتا ہے ڈیٹ پلان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈوز اور ڈوٹس جو فوڈ کے شیلف لائف اور ہاف لائف کے بارے میں ڈیفرنس نہیں آتا ان کو ایونیزیشن کا نہیں پتا ہوتا یہ سب مورڈنیزم میں ہوتا ہے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اس چیز کی کاؤنسلنگ بھی اور افیکٹیوٹی ڈیفرنس بھی فور ایکزمپل ہمارے پلان میں اور آم پلان میں کا ڈیفرنس ہوتا ہے آم پلان میں صرف ڈائیٹ پلان ہوتا ہے ہمارے میں ویلنس پلان ہوتا ہے ویلنس پلان میں ڈائیٹ پلان ایک سیگمنٹ ہے نیکس سیگمنٹ ہے ایکسرسائز پلان اس کے بعد نیکس سیگمنٹ ہے مینجمنٹس ان تھرپیس اس کے بعد نیکس سیگمنٹ ہے آپ کا انہیلیشن لاغ نیکس سٹیپ ہے آپ کا اس طریقے سے آگے سٹیپ ساتے رہتے ہیں بتائے گا کہ جو مینجمنٹ آپ نے جسے بھی ذکر کیا ہے باقی میں بالکل سمجھ گئی ہوں کہ پروپر طریقے سے آپ کا جیسے سکس پارٹ ہوتے ہیں یا اس طرح سے سیون پارٹ آپ نے رکھے میں ہے سو دائٹ کے اس کا پورا فل فلج ہونا ہی موڈرن نیوٹریشنیس جو ہے وہ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کس طرح کھانا 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 بریکڈاؤن ہو بھی رہے کی نہیں کس طرح سے وہ ساری چیزیں ہیں آپ کو کھانا سوٹ کر رہے کی نہیں ایکسرسائز کے آپ نے بات کی وہ بھی سمجھ آ رہی ہے مینجمنٹ کی اگر تیرپی کی بات کریں تو وہ کس طرح سے ہم ایک آپ کی بوڈی کے اندر یا آپ کی ڈیلی روٹین کے اندر جو چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مینجمنٹس کھلاتے ہیں ان چھوٹ ایک لیمین کے زبان میں بتاتا ہوں فور ایزمبل آپ پانی پی رہے ہو ٹھیک ہے وہ تو آپ ریگولر بھی بیسپس پر پی رہے ہیں لیکن اگر آپ پانی کھانے سے پہلے بھی انہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وارٹر ریفرنس سہی وارٹر کو ریفرنس آف انٹیک بنا کے پی لینا یہ مینجمنٹ ہوگی پھر کھانے کو تو آپ کھا رہے ہیں پانی بھی پی رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ پہلے پانی پیتے ہیں اس کے بعد کھانا کھائیں اور تھوڑی سی جگہ سٹمک میں چھوڑ دیں یہ حدیث ہے ٹھیک ہے حدیث میں مبارک ہے اب اس کے اندر یہ بنتا ہے کہ تھوڑا سا پانی تھوڑا سا کھانا اور آخری حصہ خالی چھوڑ دیں جو کہ گیسز کے لیے ہوگا اب سٹمک کی اس کو کہتے ہیں سٹمک پوشننگ یہ کیا ایک منیجمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ منیجمنٹ ہوتی ہیں جو آپ ڈیلی بیسیس پر کرت ہو رہے ہیں لیکن خراب کر رہے ہیں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے منیجمنٹ ہے منیجمنٹل پوسیس منیجمنٹ ہے بوڈی شیپ منیجمنٹ ہے یہ تیرپی نہیں ہے جو آپ ڈیلی لائف روٹین میں نہیں کرے لیکن آپ کو کرنی چاہیے فر ایسیمپل کھانا ٹھنڈا کھانا چاہیے اور پانی کو گرم پینا چاہیے ہم پانی پی رہے ہیں that is management that is normal drinking of water اس کو ہم کھانے سے پہلے پی رہے ہوتے ہیں پی وہی رہے ہیں یہ management ہوگی لیکن ہم گرم کر کے پی رہے ہیں that is the therapy کیونکہ ہم نومالی گرم کر کے پانی تو پیتے ہی نہیں ہیں کھانے کی نومالی کے پیتے ہونا غور کھانے کی پیتے ہونے کے لیے دھعمی ملکٹ is tresat میں دھعمی کھانے کیسے دھعمی کھانے میں موجود سے پیتے ہیں ڈیلی موڑ промازل ہم یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ کی باڈی کی ٹائپ ہے اور آپ نے اس طریقے سے جو ہے اس کو پورا سکیجول بنا کر دیں اور موڈرن ڈیٹیشن یا موڈرن ڈیٹیشن اس کو یہ چیز پتا ہوتا ہی وہ آپ کی باڈی کو دیکھ کے بتاتا ہے کہ کون سا منرل آپ کی باڈی کے اندر زیادہ یہ کم ہوا ہے یہ نہیں دیکھیں ہم فوڈ دے رہے ہوتے ہیں کیوں دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم منرل کان باڈی کا لیبل کر سکیں اگر ہم ایک فوڈ آپ کی باڈی کو پریسٹرائب کر رہے ہیں اور ہمیں بتا ہے کہ اس فوڈ کے اندر موڈرن دور کے اندر کتنے نیوٹرینٹس ہوگا رہا ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے انف نہیں ہے اس ٹائم پہ تو ہم آپ کو کہتے ہیں آپ یہ والا وائٹیمنٹ سٹارٹ کریں ساتھ یہ والا پریسٹرائب پورکاست کے بعد میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ میری باڈی کو کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کس طرح سے کیونکہ یہ تو بڑا میجی کے لیے آپ نے بات کی ہے کہ دیکھنے سے ویجول سے ہی اتنی زیادہ جو ہے وہ ایک اپ ڈیٹ آپ کو مل سکتی ہے کہ کیا چیزی کمی ہے کیا نہیں ہے اور بیسلی یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ جو کہ لوگوں کو نہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے ابھی تک تو لوگی سمجھتے ہیں کہ جی ڈائیٹیشن سے ہوتے ہیں وہ صرف پانی کھانا بھنڈی توریاں بینگن چل جن وغیرہ یہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ اس لئے اوڈ سکول اور ہم نے کیا اور ہمارا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ مارکٹ والے بندے سے کافی ایلیویٹڈ اور ڈیفرنٹ ہوتا ہے انہی پوسٹیف مینر کیونکہ وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے مارکٹ کا پروفیسر بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے بلکو ٹھیک ہے اسیس ویری ویری انٹرسٹنگ بکرز کیونکہ ماں پاس ٹائم کم ہے اور ہم نے سیشن کو وائنڈ اپ کرنے سو تینکیو سو مچ فور ہائنڈ اس ٹوڈے آپ نے اپنا کیمتی وقت دیا ہمیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن لوگوں کے لئے بھی بہت انفرمیٹیو ہوگا کیونکہ لوگوں کی بڑی ایک میٹس ہی ہوتی ہے کہ سیف ڈائیٹیشن جو ہیں وہ صرف ایک سکیئیوال پیپر پر لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کھانا ہے یہ آپ نے پینا ہے یہ آپ نے اس ٹائم پر کرنا ہے لیکن this is very interesting کہ آپ نے کب کیا کرنا ہے اور یہ پروپر چینل کے تروج ہوئے وہ آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے with management and therapy as well اسی کیسا مجھے دیجئے اجازت نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ